بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میج جون 2017 کے پر 42 کا 6 نمبر کسٹن ہے عموماً یہ 7 کسٹنز گم رہے دیتے ہیں لیکن یہ اتنا لمبا کسٹن دیا ہے اور یہ 14 مارکس کا ہے 5 مارکس پرس پارٹ پہ اور میں دکھا رہا ہوں 9 مارکس جو ہے وہ 2 پارٹ پہ ہیں اور کوئی کسٹن نہیں ہے 14 مارکس کا یہ کسٹن ہے اب اس کو حل کریں گے اتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں کہ ڈاگرامnos shows a fixed block but horizontal top surface and a surface which is inclined to an angle of theta technical horizontal where sin theta 3x45 یہ پورا block ہے یہ horizontally inclined ہے اور یہ دیکھیں کہ sin theta 3x85 اب ادھرے لکھ رہے تھے sin theta 3x5 ہے تو یہاں نے یہ ٹرائنگل اس طریقے سے ہوگا یہ ہوگا 3 یہ ہوگا 5 تو یہ یقین ہے یہ 4 ہے تو کارس سٹاپ استعمال کرنا پڑ سکتا ہے کارس سٹاپ فور اپانٹھائی ہوگا پہلی بات ہم نے یہ کر دیا اور اس کے بعد کہتا ہے اب پارٹیکل اے اماز 0.3 کے لیے یہ 0.3 کے لیے کا پارٹیکل کا ماز ہے ریس آن او ہاریزن سرفیس انٹیج تو ون ایڈ آن لائٹ این ایکسٹنس سٹنگ یہ 0.3 کے لیے اس کا ماز ہے اور یہ ریسٹ کر رہا ہے اس کے پر اور این ایکسٹنس سٹنگ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سودبا ہے آن اوہویٰ آن اس سرک کالیا ہے آن اوہویٰ بچ Nice آن اوہویٰ آن اوہویٰ آن اوہویٰ آن اوہو sexual ایک اسب Kṛṣṇa ... یہ کیای جائے ھو ہوسی اے apatی ریسٹ کرنئے جائےreteد در اسٹنگ ٹوٹ اسٹنگ ٹھوٹ ہے گون تو اللہ بلک از سموٹ ہے پول رکھ سموٹ ہے یعنی پہلے پہلے فورس اففریکشن نہیں ہے فائنڈ در ایکسیلیشنہ پارٹیکل اے این ڈا تینشنہ در اسٹنگ اے پارٹیکل کی ایکسیلیشن میں پہوچہ ہے بیسی کیلئے جو اے پارٹیکل کی ایکسیلیشن ہوجی وہی بی کی ہوگی ظاہری بات ہے کہ بی ایکسیلیشن اے کے ساتھ نیچے آئے گا اور یہ ایکسلیشن اے کے ساتھ اتھا جائے گا آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ 0.3 ہے تو یہ 3 نیوٹر ڈاؤنور ہوگا اور آر اس کے اوپر لگے جائے لیکن کسی کام کا نہیں ہے اس میں دھاگے میں تینشن اے تی فورس سبسکشن دو ہے نہیں دھاگہ اس کو یعنی تھیڑ اس کو پہ تینشن لگ رہا ہے تو 0.3 ہے تو اس کی ایکویشن آتی ہے یعنی فورس ہو تو یہ دونوں آپس میں ہیں ہائیزنٹل کا تی فورس ہے اس کی ایکویشن آتی ہے 0 is equal to net force equal to a میں ہوتا ہے تو t is equal to 0.3a کے یہ ایکویشن آتی ہے پھر اسی طرح اس دھاگے کے لیے تینشن اس میں پارٹ میں t اوپر ہے اور یہ نیچے آئے گا جو ہوتا ہے mg cos theta تو aim to 1.5 ہے تو اس کا یہ mg sin theta ہوگا ساری اس کی ویری میں فل لکھ دیتا ہوں aim to 1.5g ہوگا into sin theta اس میں دیکھیں 3 upon 5 ہوتا ہے تو یہ 5 یہ 3 times تو یوگا 9 نیوٹر یہ mg sin theta پورا 9 آ جائے گا t اوپر ہے اچھا اب اس میں ویسے تو یہ بھی ایکٹ کرتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی force separation ہے نہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اب دکھا سکتے تھے اس کو اگر دکھانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ آ جائے گا 15 cos theta یعنی 1.5 mg آئے گا 1.5 into cos theta یعنی g10 ہوتا ہے تو 15 اور cos theta اور یہ reaction r اس کا اوپر ہوا surface کا اب اس میں جو ہے tension اوپر ہے mg sin theta نیچے یعنی 9 نیچے تو میں لیکھ سکتا ہوں یعنی یہ 9 نیچے اور body نیچے آ رہا تو یہ ہو جائے گا 9 minus t must be equal to 1.5 a یہ question number 2 ان دونوں کو آپ add کر لیں دونوں کو add کریں تو یہ دیکھیں یہ plus t minus t cancel ہو جاتا ہے یہ جاتا ہے 9 is equal to 1.8 a 9 is equal to 1.8 a آ جاتا ہے تو اب a آ جائے گا 9 upon 1.8 کے تو یہ 9 upon 1.8 کریں تو یہ آتا ہے 5 meters per second square کے acceleration اب t minimum کہتے ہیں t is equal to 0.3 a کے تو t is equal 0.3 a کی value 5 تو یہ جائے گا 1.5 نیوٹن پہلا question تو بہت آسان تھا part time 1.5 نیوٹن اور acceleration 5 meters per second square کی answer جب یہ block smooth ہے اب next part میں یہ block کو smooth نہیں دے رہا رہا دیکھیں it is given that in state that the block is rough block rough ہے the coefficient of friction between a and the block is mu coefficient of friction block a block a view ہے and the coefficient of friction between b and the block is also mu is mu in the first three seconds of the motion پہلے 3 second motion میں a does not reach p a p کو reach نہیں کرتا and b does not reach the bottom of the slipping surface or b slipping surface bottom میں نہیں کرتا اور چلتا 3 seconds کے لیے speed of the particle after 3 seconds 5 meter per second speed particle 5 meter per second کے 3 second بعد find the acceleration of particle a and the value of view acceleration particle کی and value of view acceleration acceleration value ویلاسٹی final 5 meter per second acceleration آجائے گا v minus u upon t آجائے گا 5 minus 0 5 minus 0 upon t 3 5 upon 3 meter per second 5 3 لیکھیں تب بھی ٹھیک ہے اگر اس کو آپ پوائنٹ میں لکھ رہے ہیں لے سکتے میں یہ بھی use کر سکتا ہوں ڈائریٹ جب ایسے تر کی سیچویشن ہوگی تو لیکن ویسے 1.67 meters per second square answer acceleration تو آرام سے آگئی اس کے بات کہتا ہے کہ mu value 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 کریں mu کے لیے ہمیں diagram پہ جانا پڑے گا اب یہ دیکھیں diagram ہے اس force of friction اب ہوگا ایک force friction یہ اس تو اس میں force friction یہ f to upward ہوگا تو سب سے پہلے f1 اور f2 میں معلوم کر لیتا ہوں پھر باقی گستر میں اسی طرح ہوگا اور mu کے terms میں f1 f2 معلوم کرتا ہوں آپ ادھر دیکھیں یہ f1 ہے یہ r اس کا کتنا ہوگا یہ 0.3 ہے تو 3 کے نیچے ہے تو r اوپر ہوگا اس پہ r جو آئے گا اس پہ 3 آ رہا ہے 3 تو اب f1 جو ہوگا mu 1 یا mu اور r 1 اس کو r بند جاتا فرس کو تو mu تو mu ہے mu into 3 تو f1 جو ہے f1 جو آئے گا 3 mu کے f1 3 mu کے ہو گیا اچھا پھر f2 کی بات کروں گا میں آپ ادھر لکھیں گے میں در لکھ سامنے ڈیاغرام نظر آ رہا ہے آپ کو اس وجہ f2 جو ہے mu r ہو جائے mu r کے r 2 کر دو f2 آ جائے گا جو second force of friction mu کی ویلیو نہیں دی گئی r 2 جو ہے 15 cos theta ہے 15 cos theta یہ کریں mu 15 into cos theta آپ دیکھیں 4 upon 5 1 5 3 5 2 mu آ گیا جائے 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 اگر آپ ادھر لکھیں گے تو بہتر ہے اس جگہ پہ لکھنا چاہیے آپ کو f1 میں لکھتا ہوں mu r کے تو یہ جائے mu into r 3 f1 آ جائے 3 mu کے f2 جو ہے mu r2 کے mu r r 2 اس کا جو ہے r 2 r 2 r r cos theta یا 15 1.5 15 ہے یہ آتا 15 cos theta 15 cos theta تو یہ mu تو ہوئی ہے 15 cos theta کی value ہے اس میں سے ہے 4 upon 5 cos theta 4 upon 5 ہے 4 upon 5 support کیا value 4 upon 5 5 یہ 3 آتا ہے 12 view کے تو f2 آتا 12 view کے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں باقی سب کچھ سیم ہی ہے اس diagram میں tension t ہے acceleration ادھر ہے acceleration amelium کر چکے ہیں acceleration اس کی ہے 5 upon 3 meter per second square پہلے a p پہ لگاتا t ادھر a ادھر ہے تو یہ دیکھ t minus f1 اس particle a پہ یہ equation ہوگی for particle a یہ کہ ساتھ t minus f1 must be equal to 0.3 a اس کا 0.3 ہے تو t minus f1 ہمارا ہے 3 u is equal to 0.3 a کی value ہے 5 5 direct put کرو تو 0.1 کہہ دے گا تو t minus 3 میں آتا ہے 0.5 کے equation number 1 اسی طرح دوسرے پہ آپ لیں دوسرے باری پہ لیں آپ یہ لے کے ڈائیگرام پہ جائیں پھر آپ یہ یہ 9 ہے یہ 9 آتا ہے نیچے 9 ہے اور یہ اوپر اٹینشن اور f2 پہ دونوں تو میں یہ دیکھ ساتا ہوں یہ لے گئیں 9 minus t اور minus f2 must be equal to 0 اس کا mass کتنا ہے second particle کا mass دیکھیں 1.5 a mass کتنا ہے اس کا mass سے 1.5 کے جی تو یہ جگہ 1.5 a کے 1.5 a تو values put کریں گے 9 تو ہوئی ہوگا minus t minus a f2 آتا 12 mu کے اور یہ 1.5 a ہے ہمارا 5 apart 3 تو 9 minus t minus یہ جگہ minus t minus 12 mu برابر 3 یہ 0.5 0.5 into 5 یہ دے گا 0.5 into 5 یہ دے گا 2.5 اور یہ plus 9 ہے یہ دے گا minus 9 9 تو یہ minus 12 minus t minus 12 mu برابر جائے گا 2.5 minus 9 یہ دے گا minus 6.5 کے minus 2 میں کامل تو t plus 12 mu آجاتا 6.5 کے اچھا اب آپ دیکھیں ایک value ہے t minus 3 mu برابر آیا ہے 0.5 ہے اور دوسری value ہے t plus 12 mu برابر آتا ہے 6.5 کے ان کو دونوں کھل کریں mu کے لئے یہ plus تھا minus ہو جائے گا یہ minus یہ plus ہو جائے یہ cancel یہ minus 3 mu minus 12 mu یا minus 15 mu برابر یہ minus 6.5 plus 0.5 یا minus 6 کے تو minus minus میں دونوں ساتھ میں cancel تو 15 mu آجاتا 6 کے تو mu آجائے 6 upon 15 کے 6 upon 15 کریں تو mu آجاتا ہے 0.4 کے دیکھیں یہ آسان کوشتن تھا صرف fraction کو mu کے ٹام میں لینا تھا اور دو equation بنا کے اور آپ نے equate کرنا تو answer آجائے گا